اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں تتریوں کی سترہ ہزار پانچ سو اقسام اور انواہ ہیں جو جنگلات سے لے کر ہر طرح کے محولیاتی نظام کو اپناتے ہیں تتریوں خوبصورت مخلوق ہیں اور ان کے شاندہ رنگ اور بے ترتی پرواز بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے یہ تتریوں ایکسسرم ویپ میں اہم کریدار ادا کرتی ہیں یہ ماحول کے درست دوازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں جو ماحول کو پھلنے پھولنے میں مدد کرتا ہے ہم جو خوراں کھاتے ہیں اس کا تقریباً ایک تہائی حصہ تتریوں جیسی مخلوق پر منحصر ہوتا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دس ایسی خوبصورت تتریوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین برش فوٹس برش فوٹس والی تتریوں کو چار پاؤں والی تتریوں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نسل چلنے کے لئے صرف چار پاؤں ہی استعمال کرتی ہے دوسری دو ٹانگیں کم ہو جاتی ہیں یہ نم فریڈیا کے خاندان کا حصہ ہے برش فوٹس برٹر فلائز تتلوں کا سب سے بڑا خاندان ہوتا ہے جس کی چھ ہزار سے زیادہ انواں ہیں عام طور پر درمیان سے بڑے سائز کے برش پاؤں والی تتلی کے پروں کا سائز ایک اشاریہ پانچ اور تین اشاریہ پانچ انچ کے درمیان ہو سکتا ہے نمبر نائن ہونارچ ہونارچ تمام تتلوں میں سب سے منفرد رنگ اور مقام رکھتی ہے یہ سفید نارنگی اور سیاہ رنگ کے نشانات سے پہچانے جاتی ہے ہونارچ پٹر فلائز وستی شمالی اور جنوبی امریکہ کے ایک ریلو مقامات پر پائی جاتی ہیں آپ ہی نے مغربی یورپ اسٹریلیا اور ہندوستان کے رومنگ والے علاقوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس مخلوق کے پروں کا رنگ اور شکل ہجرت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے نمبر ایک کارنر بیلو یہ تتلی چھوٹی نازک اور خوبصورت ہوتی ہے آپ اسے وستی اور مغربی وسکوننس اور مشیگن کے کچھ حصوں میں وافر مقدار میں دیکھ سکتے ہیں ان کے پڑوں کا پھیلاؤ تقریباً ایک انچ تک ہوتا ہے انیس سو نوے میں انسانی رہائج کاؤں میں تبدیلی کی وجوہات کی بنا پر ان کی آبادی میں خاصی کمی واقعہ ہو گئی تھی لیکن کارنر سپیلو بیٹر فلائز نے اپنی پوزیشن کو بے حال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی نمبر سیون امریکن سناوٹ یہ زلی خاندان کا ایک رکن ہے جس کا تعلق نیمفلیڈیا سے ہے یہ برش فوڈی تتلی کے طبقے سے ہے یہ تتلی شمالی اور جنوبی امریکہ میں کافی مقدار میں بائے جاتی ہے سائنس طور پر اس کا نام لیپیڈو پیٹرولیسٹ ہے یہ پتوں کی نقل اتانے میں مخارت حاصل کرتی ہیں اس لئے شکاریوں سے بچنے کے لئے یہ اپنے آپ کو خوش پتوں کی شکل میں ڈھال لیتی ہیں ان کی پڑوں کے لمبائی تقریباً ایک اشیاریہ چار سے لے کر دو انچ تک پڑتی ہے نمبر سکس بلومورفو جتنوں کی خوبصورتی میں بلومورفو خوبصورتی کی ایک حیرت انگیز مثال ہے یہ امریکہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکتی ہے صرف ایک سو پندرہ دن کی عمر کے ساتھ وہ اپنی زندگی مطلوبہ پھل ڈھونٹ کر گزارتی ہے پانچ سے آٹھ انچ کے پڑوں کے ساتھ یہ تکنیاں دنیا کی سب سے بڑی تکنیوں میں سے ایک ہیں نمبر فائف سلیپی آرنج یہ پیرڈیا خاندان کے زیلی خاندان کولیڈینیا کا ایک رکن ہے اس کا رنگ روشن نارنگی ہوتا ہے جو موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے یہ رنگ گرمیوں میں تیز پیلا ہوگا جس میں سرک چلکیاں ہوں گی اور سرٹیوں میں نسبتاً بھاری نشانات کے ساتھ بھورا سایا ہوتا ہے ان کے پڑوں کا سائز ایک اشارہ چار سے دو اشارہ چوبیس انچ تک ہوتا ہے یہ وستی امریکہ اور شمالی امریکہ کے جنوبی درجے میں سال بھر دیکھی جا سکتے ہیں نمبر فور کریمی مارپ لیونگ ان کے بعدی جنوبی الاسکا سے لے کر شمالی نیو میکسیکو تک پھیلی ہوتی ہے انہیں کھلے فری رینج والے میدان اور گھانس کے میدان پسند ہیں انہیں ایک بڑی مخلوق سمجھا جاتا ہے ان کے رنگت کریمی سفید ہوتی ہے جس پر سنگ مرمر جیسے سب سرنگت ہوتی ہے یہ اپنی خوراک پوری کرنے کے لئے پھولوں اور کلیوں کو کھاتے ہیں نمبر ثری اسمال کوپر اپنے رفتار اور تامبے کی رنگ کی مہتحرک اگلے پڑوں کے لئے مشہور تٹلی کی یہ خوبصورت نسل پوری بھردانیا اور ائر سینڈ میں پائچھاتی ہے ان کے پڑوں کا پھیلاؤ ایک اشارہ پچیس سے ایک اشارہ چار انچ تک ہوتا ہے اس کے اوپری بازو کی طرف ایک چمکدار پیلا رنگ ہوتا ہے جس میں سیاہ دھبے اور گہرے بھورے ہاشے ہوتے ہیں اور اس کے نچلے حصے روشن نارنگی ہوتے ہیں جس میں گہرے دھبے اور ہاشے سرخی مائلد ہاریاں سے نمائی ہوتی ہیں ریڈ ایڈ میرل ریڈ ایڈ میرل ایک مخصوص تٹلی ہے جو برطانیا اور ائر سینڈ میں پائچھاتی ہے ان کا تعلق نامفی لیڈیا خاندان سے ہے ان کے پڑوں کا سائز دو اشارہ چھ سے دو اشارہ آٹھ انچ تک ہوتا ہے یہ خوبصورت دکھنے والی تٹلی ہجرت کرنے والی مخلوق ہے جو موسم بہار اور خیزہ میں ہجرت کر کے شمال کی طرف چلی جاتی ہیں نمبر 1 سوال آف ٹیل سوال آف ٹیل بڑی اور رنگین تٹیوں میں سے ایک ہے جن کی پانچ سو سے زیادہ اقسام ہیں ان کے پڑوں کا پھلاو زیرو شہر ہے تین سے تین شہر ہے پانچ انچ تک ہوتا ہے پیپل ایڈی ایٹ خاندان سے تعلق رکھنے والی یہ مخلوق سرٹ انٹارٹیکا کے علاوہ پوری دنیا میں پائے جاتی ہے ان کی سب سے بڑی عبادی مشرقی اور جنوبی مشرقی ایشیا جیسے زیلی علاقوں میں پائے جاتی ہے اس طرح کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے پڑوں کے پچھلے حصے پر ایک چھوٹی سی دنگ بنی ہوتی ہے جس کے بنا پر اس کا نام سوال وو ٹیل رکھا گیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور پہلا آئیکن کا پٹن دبانا نہ بھولے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوڈیفیکیشن آپ کو وقت سے مل سکے